اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین ایک دفعہ جماعت کی حصیت سے درود پر لیجئے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا محمد وعالی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعالی علیہ ابراہیم انا کحمد مجید اللہ حمد بارک علیہ محمد وعالی محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعالی علیہ ابراہیم انا کحمد مجید اشہدو انہ لا الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد نبدہ ورسولہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو بھائیوں آج کا موضوع ہے اللہ کی سنت انتخاب امامت انتخاب امام اور امام المہدی اس سنت کا آخری ظہور یہ آخری چلیں ظہوری کہلیں پھر سے کہہ دیتا ہوں اللہ کی سنت انتخاب امامت اور امام المہدی اس سنت پر اس سنت کے آخری ظہور ٹھیک ہے نا اب یہ قرآن سے میں موضوع ثابت کرنے کو چاہ رہا ہوں کچھ چھ سات آیات ہیں اگر آپ نے میرا پریوئیس لیکچر دیکھا ہے امامت پر اور حقیقتی امامت پر اور اہدی امامت پر تو ادھر ہم نے اسطلاح امامت کی واضحات کیے قرآن کے ذریعے کسی اور لغت کو نہیں دیکھا ہے کسی اور استعمال کو نہیں دیکھا ہے بلکہ قرآن میں جو بارہ استعمال ہیں اس اسطلاح کی ان سب کو جمع کر کے اس اسطلاح کی واضحات کر دی ہے کہ قرآن میں یہ کس مائنے میں لفظ استعمال ہوتا ہے اب اسی کی اسی بارہ میں سے تقریباً چھ سات آیات ہیں ان کو پسمنزل میں دیکھیں گے یعنی کہ اس میں جو ہے ہم اس کی جر کو دیکھ رہے تھے جو تین حرفوں پر مستمل جر ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو ہم دیکھ رہے تھے اس پر توجہ دے رہے تھے اس پر غور کر رہے تھے مگر ادھر جو ہے آیات جب وہ ہو گئی یہ بات جب اسطلاح واضح ہو گئی یہ کہ اپنے جر سے کیا معنی رکھتی ہے تو اب ہم انہی آیات کو انہی میں سے کچھ چند آیات کو لے کے ان کو اپنے پورے مکمل پسمنزل میں دیکھیں امامت کے لفظ کی اور اللہ کی سنت انتخاب اور یہ میں جانبوت سے کہہ رہا ہوں ابھی اس پر آ رہے ہیں اس قول پر مگر یہ جو اللہ کی سنت انتخاب امام ہے یہ جو سنت اللہ سبحانہ وتعالی کی اس پر غور کریں گے اور ایک خاص لف ہے لفظ ہے جائلن یا تجعلو یہ جو جڑ ہے اس کا مطلب یہ انتخاب کرنا تو اس جڑ کو پہلے دیکھیں گے پھر اس کی روشنی میں باقی جو سنن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی امامت کے متعلق اور پھر اس کی روشنی میں آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ امام المہدی کا جو انتخاب ہوگا کہ اللہ ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اصل میں کوئی غیر معمولی معاملہ نہیں ہے ایک طریقے سے غیر معمولی ہے مگر اللہ کی سنت ایک چلی آرہی ہے قدیم سنت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بلکہ نبوت اور رسالت کا بھی انتخاب اسی سنت کا اصل میں انتخاب ہے یہاں تک کہ آدم الاسلام کا خلیفہ مقام خلافت پر ان کا انتخاب کرنا یہ بھی اسی سنت کا اظہار ہے انتخاب معنی کوئی وجود کوئی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی پیاری تخلیق موجود ہے اور اس کو کسی نئے مقام پر اس کا انتخاب فرمانا یہ اللہ کی ایک سنت ہے یہ ایک ڈیوائن ایکٹ ہے ایک ڈیوائن ہابٹ ہے جو چلی آرہی ہے یہ قدیم ہے اور اس کا آخری اظہار جو ہے وہ امام المہدی کا ہوئے گا تو چلیں اب شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو سورة البقرہ سے یہ جائلن تجعلو جو ایک لفظ ہے اس کی وحضات کر دوں کیونکہ باقی گفتگو اس کی روشنی میں ہونی ہے تو سورة البقرہ کی تیسوی آیت جو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِيُ الْأَرْضِ خَلِیفَةً تو میں جو ہے یاد کرو کہ رب نے کہا ملائکہ کو کہ میں منتخب کروں گا زمین میں خلیفہ کو خلیفتاً قَالُو اَتَجْعَلُو تو انگ نے پوشا کیا آپ انتخاب کریں گے فِيْحَ مَنْ يُفْسِجُو اس کو جو اس میں فساد پھلائے گا فِيْحَ وَيَسْفِكُو اور فِسْق پھلائے گا اُدِّمَاعَا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ اور خون خرابی کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ اور ہم ہیں موجود جو آپ کی آپ کو کہتے ہیں آپ کی سنا کرتے ہیں بِحَمْدِكَ اور آپ کی حمد کرتے ہیں وَنُقَدِّسُوا لَقَا اور آپ کی قدوسیت کو قائم قائم رکھتے ہیں قَا إِنِّي مطعہ اس قائم رکھتے ہیں بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں وَنُقَدِّسُوا لَقَا قَالَ اِنِّي عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُون تو رب نے جواب دیا ان کو تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ہی ایک آیت میں آپ دیکھیں ہیں جَائِلُون تَجْعَلُو اَتَجْعَلُو یہ سب منتخب کا الفاظ بار بار استعمال ہوا ہے یہاں ایک اور مزید واضات کر دوں یہ تصور کہ آدم کی تخلیق بے حسیت خلیفہ ہوئی ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہاں جو لفظ ہے وہ جَائِلُون تَجْعَلُو اگر آپ اس لفظ کے استعمال کو دیکھیں اس فیل کے معنیے کو دیکھیں پورے قرآن میں کس طریقے سے انتخاب استعمال ہوا ہے اور ہمیں ابھی عیدِ ابراہیم کے طرف جارے ہیں وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوئی بندہ موجود ہے اور اس کو ایک نئے مقام پر انتخاب فرمایا جا رہا ہے اس کو ایک نئے مقام پر فائز کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے جَائِلُون کی تخلیق ہو چکی تھی پھر اس کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اگلے اگلے اس سے سمجھاؤں اب دیکھیں اس کی مزید میں آپ کو ثبوت دے دوں اب یہ میں نے ایک آیت آپ کو پڑھ دیئے اب اس کے فوراں بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے دیکھیں پہلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کسی خلیفہ کو انتخاب فرمائے گا وہاں نہ آدم کا ذکر ہے نہ انسان کا ذکر ہے حالی یہ ذکر ہے کہ اللہ ملائکہ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں ایک خلیفہ کا انتخاب زمین میں فرماؤں گا اس کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے اور ملائکہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو انتخاب کریں گے جو جو ہے فساد پھلائے گا جو فتنہ پھلائے گا جو خون خرابی کرے گا یہ سوالات ہو رہے ہیں اس کے جواب میں اللہ ان کو جواب دے رہا ہے مگر اب بالکل اگلی آیت میں اللہ ایک عمل کرتا وہ کیا کرتا وہ تو یہاں کیا عمل ہے اب دیکھیں ایک تھا کہ وہ خبر دے رہا ملائکہ کو اور یہاں وہ عمل کر رہا ہے اس خبر پہ جو وہ دے چکا ہے ملائکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبر دے چکا ہے ملائکہ کو جس چیز کی اس پر اب وہ عمل کر رہا ہے اس سلسلے کو وہ شروع کر رہا ہے خلیفہ کا انتخاب کا جو سلسلہ ہے جو تکمیل پائے گا اگلی کچھ آیات میں اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ موجود آدم کو علم بکشتا ہے دیکھیں آدم کی تخلیق کی بات نہیں آئی بات آئی ہے کہ ہم کسی خلیفہ کا انتخاب کریں گے اور اگلی آیت میں آدم موجود ہے اور ان کو علم بکشا جا رہا ہے وَعَلَّمَ عَادَمَا دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں تو آدم کی تخلیق کا کوئی ذکر نہیں ہے وَعَلَّمَ عَادَمَا جو موجود تھے پہلے سے ان کو جو ہے علم بکش رہا ہے اللہ اچھا آگے چلتے ہیں اچھا پھر ملائکہ جو ہے جواب دیتے ہیں مزید اور پھر آدم خبر دیتے ہیں ان کو مطعہ اسمہا کل لہا کی اور پھر آدم کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے بحثیت خلیفہ دیکھیں بحثیت خلیفہ اب آدم کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اوکی اور پھر یہ جو باتیں دیکھیں اب یہ جو کہا جاتا کہ آدم کی تخلیق تو جنت میں ہو گئی تھی پھر اس کو یہاں زمین میں بھیزا گیا نہیں دیکھیں یہودیت میں بھی اور ہو سکتا عیسائیت میں بھی ہمیں پتا ہے عیسائیت میں بھی جو وہ جنت تھی وہ والی جس سے آدم خارج کیے گئے اتارے گئے وہ زمین پر ہی تھی وہ اسی زمین کا کوئی خطہ تھا اسی زمین کی کوئی اونچا مقام تھا یا بلکہ یہ پوری مکمل زمینی جنت جسی آدم کے لئے بنائی گئی تھی تو اب وہ دیکھیں وہاں آ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ کا انتخاب کروں گا اب اس کے انتخاب کرنے کا پورا سلسلہ آیا ہے جس کی تکمیل یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے سجزہ کیا جائے آدم کے سامنے اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آدم کو اپنے زمینی مقام پر فائز فرمانے کی آخری تکمیل فرما رہا ہے اب خلیفہ خلیفہ ہونا اس کی تکمیل ہو گئی سجدے کے ذریعے اب زمین اس کا مقام ہے اس پر فائز فرمایا جا رہا ہے آدم کو وہ اب آیت آرہی ہے وہ میں پوری پڑھتا ہوں پھر یہ جو بات ہے کہ آدم تم اور تمہاری زوج جو ہے جنت میں سکون پا جاؤ سکون پا جاؤ نہیں یا آدم سکون پا جاؤ تم اور تمہاری زوج جنت میں اور کھاؤ جہاں سے بھی تمہارے کھانے کا دل چاہے مگر اس طرح کے نتیجے قریب نہیں جانا کیونکہ پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے پھر تم اگر اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالمین میں سے ہو جائے گے چلیں یہاں تک آپ کو اب یہ پوری گفت کو سمجھ میں آگئے ہوگی ہم اب امامت کے تصور کے طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اہدی امامت کے طرف میں آتا ہوں آیت جو 124 ہے انی جائلو کا انی جائلو کا لنناسی امامن انی جائلو کا لنناسی امامن میں تمہیں انتخاب کروں گا تمہارا انتخاب کروں گا امام الناس کی حیثیت سے تمہارا امام الناس انتخاب میں کروں گا رب کہہ رہا ہے اب اسی لینگویج کی پیرلل آپ دیکھ سکتے ہیں سورت بکرہ کی آیت ترڈی میں کہ یہاں بھی اللہ یہی کہتا ہے وَثْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا اِنِّي جائلون فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً دیکھیں میں کروں گا یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنی انانیت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا میں منتخب فرماؤں گا زمین پر خلیفہ میں تمہیں منتخب فرماؤں گا امام الناس اب دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیرلل جملہ ہے اس کا سٹرکچر ایک جیسا ہے اور یہاں فیل جو استعمال ہوا ہے جائلون تجعلو والا یہ بھی واحد ہے ایک ہی جڑ سے بناوا اس کے مختلف جو فرمز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ لفظ کا امامت سے مستقل تعلق ہے یہ جو گفتبو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ واضح نظر آ جائے گا کہ یہ جو فیل ہے اللہ کا جائلون تجعلو والا اس کا مستقل دیوائن ایکٹ او اپوائنٹ انتخاب الہی انتخاب یا دیوائن ایکٹ او اپوائنٹ جو ہے اس کا مستقل امامت کے ساتھ تعلق ہے وہ وہاں خلافت کے ساتھ خلیس لی استعمال واضح کیا ہے لفظ کو وہاں احسانی سے واضح بھی ہو گیا اور آپ کو یہ نظر آئے کہ امامت کے علاوہ بھی مقامات ہیں جس پر اللہ فائز فرماتا ہے جیسے خلافت بھی ایسا مقام ہے جہاں فائز فرمایا گیا تو ابراہیم کو جب کہا جاتا ہے انی جائلون انی جائلو کل ناسی امامتن وہ پوچھتے ہیں جواب میں قولا ومنہ ذریعتی تو میری ذریعت تو اللہ سبحانہ وطالعہ جواب میں کہتا میرا اہد ظالمین کے ساتھ نہیں ہے یعنی کہ اس اہد میں تمہاری ذریعت شامل ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہو یعنی کہ تمہاری ذریعت میں جو ظالم ہوئیں گے وہ میرا اہد میں شامل نہیں ہے تو یہ دیکھیں رب کا یہ انداز ہے جو نو علیہ سلام کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے دین میں رحمی رشتے اور کہ اگر والد کے ساتھ رب کا اہد ہے تو وہ پھر اہد پوری نسلوں تک چلتا ہے بھقا ہوتی ہے اس نسل کی اہد کے ذریعے اور وہ اہد پوری نسل کے ساتھ قیامت ان کے اہل میں شامل نہیں رہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے اہل البیت ہونے میں سے یہ ایک شرط ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے حقیقی اہل البیت ہیں وہ نسل کے ساتھ ساتھ بھی تقوی بھی رکھیں مگر جو وہ تقروا رکھتے ہیں تو وہ اہل البیت میں ہوتے غیر ان کے نسل والے اہل البیت نہیں ہوتے مومنین ہو سکتے مگر وہ اہل البیت نہیں ہو سکتے جن کی نسل آنظور والی نہیں ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلام تو یہ یاد رکھئے کہ اللہ کے اہد میں یہ دونوں شرطیں ہوتے ہیں کہ نسل بھی چلے اور نسل کے ساتھ ساتھ تقوی بھی چلے یہ ہر اللہ کا جو بھی اہد رائے آدم سے لے نو سے لے ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم تک چلیں اب یہ ہوگی ہے اب اگلی آیت پر چلتے ہیں اب آتی یہ بات امامتن بری اماموں کا لفظ آیا ہے قرآن میں دو دفعہ امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے بروں کے لئے بری جماعت کے امام تو وہاں جب لفظ امام استعمال ہوتا ہے تو ادھر بھی ایک استعمال آیا ہے جس میں اللہ منتخب فرمارا رہا ہے امامت کا مقام ہے اچھا ہوتی وہی والا لفظ امام یدعونا اللہ الناری یدعونا دعوت دے رہے النار تک جہنم تک دعوت دیتے ہیں ٹھیک اچھا اب اگلی اگلی آیت ہے and we made them leaders guiding by our command پھر سے ہم نے ان کو منتخب کیا وَجَعَلْنَهُم آئِمَاتً ہم نے ان کو منتخب کیا امام يَحْدُونَ بِأَمْرِهِ مطلب ہدایت کرتے ہوئے ہمارے امر کے ساتھ یعنی یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے جو انسان کا قلب ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے مابیزنے جہاں وہ چاہے اس کو گھما دے کیا نام مکلب بُلْقَلُوب یہ جو اللہ کا نام ہے تو یہ والی بات جو ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھوں میں مگر یہاں وہ اپنے ایجنٹ کے طور پر اپنے سبب کے طور پر جیسے قرآن اس کا سبب ہے اسی طریقے سے یہ امام بھی اس کے سبب بن جاتے ہیں تو وہ امام ہیں جو رب نے منتخب کی ہیں جو اس کے عمر کے ساتھ اس کے عمر سے ہدایت بکشتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ کہتا ہے تو ہم نے ان پر وحی نازل کی یہ جو ہوتے ہیں جن کو رب منتخب فرماتا ہے مقام امام پر اور اپنے عمر کے ذریعے جوسوں کو ہدایت پہنچاتا یا ہدایت دیتا ہے جوسوں کو ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہی کا کانٹنٹ کیا ہے اس وحی میں کیا بات ہوتی ہے کہ اچھے عمل کرنا اور عمل صالحین نہیں خیر فیل اچھے عمل مگر جوس انداز میں آئی عمل صالحین بات نہیں فعل الخی رات و اقام ت صلاوات اور سلاة کا قیوم اور اتاعت زکاة اتا کرنا اور پھر ایسے اماموں کے بارے میں مزید ایک شناخ دی جاری ہے و قانو اور وہ تھے لنا آبدین ہمارے آبد وہ تھے ہمارے آبد ٹھیک نا اب ان کی شناخ دی جاری یہ ایسے جو امام ہوتے ہیں وہ ہمارے آبد ہوتے ہیں جلہیں اب اس آیت کو جو میں نے آپ کو بریک ڈاؤن کی ابھی اس کو تھوڑا سے پسمنزل میں دیکھ لیں تو یہ ہے سورة انبیاء اور آیت سیمڈی سری مطلب جو ابھی آیت آپ کو بیان کی وہ آیت سیمڈی سری ہے اس کو پسمنزل میں دیکھنا ہو تو سیمڈی ون سے شروع کر رہے سیمڈی ون سے پہلے بھی میں کچھ تذکرہ پڑھ کے نہیں اسی آپ کو تذکرہ فرما دیتا ہوں کہ دیکھئے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی اس کے بعد ان کو آگ میں پھیکا گیا تھا یہ جو پورا معاملہ تھا لوت کو نجات فرمائی اور وہاں تک پہنچا دیا اس زمین تک پہنچا دیا جس کو ہم نے ببرکت کیا ہے پورے عالم کے لئے زمین قدس جو ہے جس کو کہتے ہیں ادھر تک نجات فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو اور اس زمین تک پہنچا دیا جس کو اللہ نے اب یہاں تک پہنچا دیا اب یہاں سے اگلی آیت جو ہے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بات آرہی کہ ہم نے وہاب اس کا اردو میں مجھے کبھی بھی صحیح سے ترجمانی کرنے آیا لفظ کا کوئی ہوئے گا مطلب ہم نے توفہ دیا مگر بڑا انام ایسا انام سے باشا پرانے زبانے میں گھٹنے ٹکوا کے اپنی تلوار کے ذریعے کسی کو سر یا نائٹ بنا دیتا تھا اس کو شرف دے دیتا تھا اور شرف کے ساتھ ساتھ زمین اور کیسل دے دیتا تھا ایک محل دے دیتا تھا تو وہ جو معاملہ ہوتا تھا یہ والا انام جو ہوتا تھا باشا کے ہاتھ کھلے ہاتھ کھول کے ہاتھ جو کسی کو شرف بکشتا تھا یہ ہوتی اصل میں وہاب چھوٹی موٹی چیز کے لئے بات نہیں آتی یہ فیل نہیں آتا اس پہ بھی میری ویڈیوز آپ دیکھ لئے وہ حب نالہ اسحاق تو اللہ نے بہت بڑا کوئی انام ابراہیم کو ہم دے چکے تھے اس نویت کا موجود تھا ابراہیم کے پاس اور نفلن معنی اضافن اور بلا ضرورت نفلن معنی اضافن بلا ضرورت اپنے فول سے اور بلا ضرورت کوئی چیز مطلب اضافی جو چیز ہوتی نفلن ہم نے یاکوب اور یہاں سے بس یہ ثابت ہو جاتی کہ اشماعیل پہلے سے موجود تھے اور اشماعیل بڑے بیٹھے تھے اور عیساق اور یاکوب نفلن ان کو دیا گیا اضافے میں ان کے اضافے میں اشماعیل کی اضافے میں دیئے گئے اب یہاں ان کا مقام بھی ظاہر ہو جاتا جو پوری بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور پوری ایک تاریخ جو چل رہی ہے وہ ایک انداز سے نفلتن تھی تو میں جو ہوں ڈاکٹر سرار کہ یہ جو بات ہے کہ پہلے وہ تھے چنے ہوئے پھر یہ چنے ہوئے نہیں بنی ابراہیم ہمیشہ سے چنے ہوئے تھے اس میں سے پہلے سلسلہ اللہ نے بنی اسرائیل سے نفلتن چلایا مگر آخری جو ہے محمد کو ہمیشہ اشماعیل میں سے ہونا تھا کیونکہ یہ پورا معاملہ جو ہے عیساق اور یاکوب کا نفلتن ہے پورا سلسلہ عیساق اور یاکوب کا نفلتن ہے اللہ کی طرف سے اور ہم نے ان کو وہ ہی اللہ کا عمل ہے اللہ کا فعل جعل منتخب کرنا انتخاب کرنا سالحین تو دیکھیں یہ پہلے سے موجود ہیں اور ان کو سالحین انتخاب فرمایا جا رہا ہے منتخب فرمایا جا رہا ہے ٹھیک اب آتی آیت جو ہم نے ابھی پڑھ لی ہے مگر اب اس پس منزل میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم نے دعوت دی اس کے نتیجے میں ان کو ظلم ہوا حضرت کرنے پہ مجبور ہوئے اللہ نے ان کو اور لوت کو نجات فرمائی اس زمین پر جو اللہ نے پورے عالمین کے لئے برکت کیے پھر وہاں ابراہیم کو نفلتا یعقوب اور عساق فرمایا اور ان کو منتخب کیا سالحین میں سے اب آری ہے اگلی بات وَجَعَلْنَا هُمْ ایمامتا اور ہم نے ان کو منتخب فرمایا ایمام اور ہم نے ان کو منتخب فرمایا ایمام یحدون بی امرین اور یحدون بی امرین ہم نے ان کو منتخب فرمایا ایمام اور پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کے عمر سے ہدایت پکشنے کے قابل ہدایت دیتے تھے لوگ ان کو مہدی فرماتے تھے اور اور پھر وہ کہ اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ خیر کے فیل کرو، سلاعت کو قائم کرو اور زکاة عطا کرو اور کیا تھا اور ان کو شناخت اللہ ان کی شناخت بیان کرتا وقانو وہ تھے لانا عابدین ہمارے عابد تھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب اگلی آیت پر چلتے ہیں وہ ہے 25-74 اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے ہماری بیوی اور ہمارے بچوں میں سے کمفرٹ اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک اور ہمیں متقینوں کے امام بنا دیجئے تو یہ دیکھیں یہاں یہ خواہش ہے جس کا اللہ اس کو قرآن میں ذکر کر کے اس کی تجدید کر رہا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ آپ امامت کی وہ کریں امامت کی دعا مانگیں امامت کو چاہیں اور یہاں دیکھیں یہ جو آنکھوں کی تھنڈک ہوں ہماری بیوی اور بچوں میں سے اور یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے اچھا پرحال اس موقف کو میں چھوڑ رہا ہوں اب میں اس آیت کا پس منزل آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 25-74 ہے آیت اگر اس کو سمجھ میں آنا ہونا تو یہ صورت الفرقان کی جو آخری نظم ہے چار آیت پر مشتمل 70-74 آیت صورت الفرقان کی یہ جو آخری نظم ہے اس صورت کی اس میں یہ تیسری یہ چوتھی آیت ہے نا تو اس کو اس کو لے رہے ہیں اس نظم کو تو اس میں کیا آرہا ہے بیسکلی لوگوں کا ذکر آرہا ہے لوگوں کا ذکر آرہا ہے کیا بولتے ہیں اور وہ جو توبہ کرتے ہیں پھر عملِ صالحین کرتے ہیں تو اُنگی کی توبہ جو ہے اصل توبہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جسے ایسے صفات بیان لوگوں کی صفت بیان کی جاری ہیں اور وہ جو جھوٹی گوائی نہیں دیتے اور وہ جب فضول کی باتوں سے تو وہ عزت کے ساتھ فضول کی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور وہ جن کو جب یاد دھیانی کی جاتی ہے یا اللہ کی آیات کی تو وہ جو ہے گرنی پڑتے یا بلکل گھنگے بہریں نہیں ہو جاتے یا اندے نہیں ہوتے دیکھیں جملہ مکمل نہیں کیا جا رہا ہے نومنل فریز جو کہیں اسمی جملہ بیان کیا جا رہے ہیں بار بار اب یہ جو ہے پھر سیونڈی فورت آیات جو ہے آتی ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے تو یہاں اور وہ جو جو دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمارے پر انعام فرمائیے ہمارے ہی زوج اور اولاد میں سے جو ہماری آنکوں کی تھنڈک ہوں اور ہمیں جو ہے متقینوں کا امام بنا دیجئے اب یہاں جملہ مکمل کیا جا رہا ہے یہ چار آیات سے بیسکلی جو ہے نا اسمی جملہ بیان کیا جا رہا ہے اب اس جملے کو مکمل کیا جا رہا ہے فیل کے ذریعے تو وہ ہوں گے جن کو اللہ ان کو انعام فرمائے گا ان سب چیزوں کے لئے اور وہ ہوں گے جو کیونکہ یہ صابر تھے جن کو اللہ جن پر اللہ جنت میں سلام بکشے گا یہاں جنت کی پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ وہی ہیں لوگ جن پر یہ صفات والے جن کی تذکر آیا یہی وہ ہیں جن پر اللہ رب جنت پر سلام فرمائے گا تو یعنی کہ اس چیز کی تجدید ہو گئی متقین کی امامت چہانا اور اس کے لئے دعا مانگنا اس کی تجدید ہو گئی کیونکہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو جنت میں اللہ کا سلام پائیں گے اچھا اب جو ہے آیت 28 5 ہے اور اللہ کہتا ہے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہیں انام فرمائیں گے یا فضل فرمائیں گے ان پر جو جو مسکین تھے استادی فوفی جو زمین میں وہ تھے مسکین تھے یا مظلوم تھے اور ان کو امامت منتخب ان کو مقام امامت پر منتخب فرمائیں گے اور ان کو مقام وارثین پر منتخب فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر سب وہی لفظ آ رہا ہے منتخب اور انتخاب والا جو حضرت آدم کی خلافت کے لئے استعمال ہوا حضرت ابراہیم کی امامت کے لئے استعمال ہوا اب اس کو مزید اس پر گفتگو کرنے کے جگہ میں آپ کو اس کو بھی پس منزل میں سمجھا دیتا ہوں یہ ٹوئنٹی ایٹھ سورت ٹوئنٹی ایٹھ سورت القصاص جو ہے اس کے ففت آیت ہے تو آیت سورت شروع ہوتی ہے تاثین میم تاثین میم اور پھر اللہ کا تلکہ آیت القتاب المبین یہ وہ کتاب اس کی یہ وہ آیات ہیں مبین کتاب کی آیات ہیں اور ہم یہاں آپ سے ذکر کرتے ہیں موسیٰ اور فیرون کی خبر کا حق کے ساتھ قوم مومنین کے لئے قوم مومنین سے ہم ذکر کرتے ہیں موسیٰ اور حارون کا یقیناً فیرون جو تھا اس نے اپنے آپ کو بہت عالی سمجھا تھا زمین میں اور اس نے جو ہے یا پھر سے وَجَعُلُ أَحْلَهَ شِعًا تو فیرون نے لوگوں کو منتخب فرما دیا تھا مختلف کلاسز میں شیعان کا یہاں مطلب مختلف گروہ مختلف انٹریس گروپ کے لئے اصل میں لفظ شیعہ کا انٹریس گروپ مختلف کلاسز تبکیوں میں کسی کو کمزور کسی کسی تبکے کو اس نے کمزور یعنی کہ بنی اسرائیل غلام اور ان کے بیٹوں کو مستقل شہید کرنا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا اور اِنَّهُ قَوْنَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً فیرون فساد پھلانے والے منسے تھا اب اس کی پسمنزل میں وہ امامت والی اب آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہ آتی ہے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم انام فرمائیں گے ان پر جو دبے وے تھے یعنی کہ مسکین تھے مظلوم تھے یہاں لفظ جو ہے استطعفو استطعفو فی الارضی وجعلناہم ایمات اور ہم ان کو یہی جو تھے جو دبے وے تھے یعنی کہ بنی اسرائیل ان کو ہم جو ہیں منتخب کریں گے ایمام اور ان کو منتخب کریں گے وارثین آپ سمجھ رہے ہیں اب یہاں آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات یہ جو دبے وے تھے جو مسکین تھے کمزور تھے مصر کی ان کو اللہ کی سنت ہے یہ حالی ان کے متعلق نہیں مگر یہ رب کی سنت ہے کہ یہ جو تھے اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ امام بنیں گے اور یہ وارثین بنیں گے ظالموں کے بعد جن نے ان کو دبایا تھا ان کے بعد ان کو اب امامت اور وارثین کی حیثیت بنی تھی اور یہ سنت الائی ہی ہے ٹھیک ہے نا چلیں اب اگلی اس پر چلتے ہیں اور پھر یہ اگلی آیت جو ہے 32-24 امامت کے متعلق اس میں پھر یہ بات آتی ہے کہ ہم منتخب کرتے ہیں امام اور وہ ہمارے امر سے ہدایت فرماتے ہیں اور کب ہم نے یہ کیا جب وہ سابر بن گئے اور ہماری آیات پہ محکم یقین لیا ہے یعنی کہ وہ جملہ شروع پہ تو وہی ہے کہ ہم نے امام کب ہم نے امام منتخب کیے جو ہدایت فرماتے تھے ہماری امر سے یہ ہم پہلے جملہ دیکھ سکے ہیں یہ اسمی جملہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں پورا جملہ ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کب ہم نے ایسا کیا یہ اضافی معلومات ہے ہم کب ایسا کرتے ہیں جب وہ سابر فرماتے ہیں اور ہماری آیات میں محکم یقین لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کو آپ پس منزل میں دیکھ لیجئے آیات کو یہ جو ہے اس کی پس منزل میں حالی ایک آیات ہی کافی ہے وَلَكَدْ عَيْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِي فَا لَا تَعْقُنُوا فِي ہم نے یقیناً کتاب دی موسیٰ کو تو اس میں شک نہ کرنا اور ایمین شک نہ کرنا ہمارے سے ملاقات میں اور ہم نے اس کو من لے کیا ہے وَجَعَلْنَهُوا خُودًا اور ہم نے اس کتاب کو خودن منتخب کیا ہدایت منتخب کیا بنی اسرائیل کے لیے یعنی کتاب اور شہے پھر اس کو منتخب چاہیے آ جاتا ہے ہدایت کے لیے اور جب رد منتخب کرتا ہے یعنی کہ وہ جس فنکشن جس مقصد کے لیے کسی چیز کو ایک مقام پر منتخب کرتا ہے وہ اس مقصد کو پورے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے یعنی کہ جب آپ ہدایت توریت سے بنی اسرائیل تلاش کرتے تھے تو ان کو ہدایت ملتی تھی اس کے ذریعے تو اسی طرح کی طرح قرآن ہمارے لیے منتخب کی گئے یہ ہدایت تو جب ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کیونکہ بحیثیت ہدایت اس کو رب نے منتخب کر دیا ہے اب سمجھ رہے ہیں میری بات اچھا اب اس کے پاس منزل میں پھر یہ آتی ہے وہ جعلنا منہم امامتن اور پھر ہم نے انگمے سے امام منتخب کیے ہم نے انگمے سے امام منتخب کیے یعنی کہ بنی اسرائیل سے ہم نے امام منتخب کیے کب کیے جب وہ سابر ہو گئے یعنی کہ انگم سب کو امام نے انگمے سے جو امام ہونے تھے اسپیشلی یا ایکسپشنلی جو امام ہونے تھے ہم نے کب منتخب کیے جب وہ سابر ہو گئے یقین لے آئے ہمارے آیات میں سابر ہو گئے اور ہماری آیات میں یقین لے آئے تو اس وقت ہم نے انگمے سے اماموں کو منتخب فرمایا اور یہی امام المہدی کی سنت ہے یہی سنت الائی ہے کہ جب کوئی قوم جس میں سے امامت کا انتخاب ممکن ہوتا ہے یعنی کہ پورے اہد عبراہیم کے پسپنزل میں ساری ضروریت عبراہیم میں سے کب امام منتخب ہوئے جاتے ہیں جب جو ہے وہ قوم سابر ہو جاتی ہے اور اللہ کی آیات میں محکم یقین لے آتی ہے تو اس وقت جو ہے امام کو رب منتخب کر دیتا ہے اور اسی سنت کا جو بنی اسرائیل میں اللہ نے ظاہر فرمائی اسی کی جو وہی سنت جو ہے ہماری امت میں جب ظاہر ہوئے گی جب ہم بھی اسی شرطوں پر پورے اتریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں امام المہدی کا ظہور ہوئے گا اور وہ جو ہماری یہ حدیث آتی ہے کہ رب جو ہے ایک رات میں جو ہے امام المہدی توبہ فرمائیں گے اور وہ ایک رات میں رب ان کی اصلاح فرما دے گا تو وہ یہی چیز ہے ان کو اس رات امام المہد ان کو سیدنا محمد ابن عبداللہ کو امام کے مقام پر فائز فرما دیا جائے گا اس اصلاح کے ذریعے ان کا انتخاب فرما دیا جائے گا امام کی حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہی یہاں تک یہی گفتگو تھی آج کی آپ سمجھ گئے ہوئیں گے سنت جو ہے رب کی اماموں کے مطالق وہ سمجھ گئے ہوئیں گے اور پھر امام المہدی کا جو ایک کردار ہے امت میں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آگے ہوئے گا پھر آپ لوگوں سے بات رہتی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی